اللہ رب العزت والجلال نے انسان کے دل کو ایسا بنایا ہے کہ وہ کسی ایک کے لیے کسی ایک کے لیے اگر زیادہ کرے اگر زیادہ اس کے لیے جذبات پیدا کرے تو اس کو سکون ملتا ہے جب وہ تعداد یا تعدد یا کونٹیٹی جب وہ ڈیوائیڈ ہو جاتا ہے تو اس کو بے سکونی ہو جاتی ہے جیسے ایک آدمی کو آپ ایک ہی کام کے اندر ایک ہی ریلیشنشپ کے اندر ایک ہی ڈیفائنڈ جگہ کے اوپر اگر آپ اس کو رکھیں گے اس سے اس کا زوگ بھی پیدا ہوگا بورڈم ہو سکتا ہے لیکن وہ بڑا اتمنار اور سکون فیل اس لیے کرتا ہے کیونکہ یہ استراب پیدا نہیں ہوتا لیکن جب یہی جذبات مختلف جہاد کے اندر پیدا ہونا شروع ہو جاتا ہے یعنی تیس پشن دل ادھر لگا وہ ہے چالیس پشن دل ادھر لگا وہ ہے تو وہ فوکس بھی کھو جاتا ہے اور سکون کے ایلیمنٹ بھی کھو جاتا ہے اللہ رب العزت والجلال نے قرآن کریم کے اندر ایک ایک ایگزامپل بھی دی ہے کہ کیا وہ غلام بہتر ہے جس کا مالک ایک ہے یا وہ غلام بہتر ہے جس نے کئی مالکوں کو جواب دینا ہے کئی لوگوں کو رازی کرنا ہے so the point which I am trying to make today is کہ اگر آپ کو اس پورے دل کے اندر جتنی انرجی ہے جتنا آپ کے اندر کہتے ہیں نا ایک اللہ تعالی نے جذبات رکھے ہیں اگر وہ کسی ایک کو دینے ہو تو انسان اس کے اندر رازی کر بھی سکتا ہے خوش رہ بھی سکتا ہے سکون اختیار کر سکتا ہے لیکن جب ایک ان ننے سے کمزور سے انسان سے یہ توقع کی جائے کہ وہ اپنے دل سے دس لوگوں کو الگ الگ لوگوں کے لئے جذبات پیدا کرے اور اس کو رازی کرے مشکل کام ہو جاتا ہے اسی لئے اللہ رب العزت والجلال نے ہمیں سکایا اخلاص اخلاص کیا ہوتا ہے کہ اپنی زندگی کو اس نہج پہ چلاو کہ تم محبت کر رہے ہو تو اللہ سے اور اگر کسی اور سے محبت کر رہے ہو تو اللہ کے لئے دونوں یوں بھی یعنی ایک تو تمہاری محبت ہے اللہ سے کہ اللہ تو نے مرد پہ اتنا انام کیا ہے اللہ تو کتنا خوبصورت ہے اللہ تو کتنا زبردست ہے اللہ تو کتنا فلالس ہے اللہ تو کتنا پرفیکٹ ہے تو لاعب ہے ایک تو اللہ تعالیٰ سے محبت ہے دوسرا پھر جتنی محبتیں ہیں وہ سب اللہ کے بھی ہیں یہ ہو گیا اخلاص اسی لئے ایک ہے اعتماد کہ اللہ مجھ پہ تجھے تجھ پہ ٹرسٹ ہے تو ان اللہ علیہ کلی شہن قدیر جب جب قرآن کریم میں میں پڑھتا ہوں مجھے یہ فیل آتا ہے کہ میرے معاملات اللہ دیکھ لے گا اس کے بس سے کوئی چیز باہر نہیں ہے لیکن زندگی میں کسی پہ تو اعتبار کروں گا تو اس لئے کہ وہ بندہ ٹرسٹ وردی ہے کون یہاں پہ امانتوں کے اندر خیانتیں نہیں کرتا بڑے قریبی ہوتے ہیں جو کر جاتے ہیں کون یہاں اس دنیا کے اندر دکھ نہیں دیتا بڑے قریبی ہوتے ہیں دکھ دے جاتے ہیں تو اللہ کہہ رہا ہے کسی پر اعتماد کرو تو اشورنس میری ہو کہ اللہ جب تک تو میرا راز رکھنا چاہے گا اس کے پاس تو راز رکھ سکتا ہے کسی سے کوئی کام کرنے کی امید ہے امید لگائی ہے کہ یہ میرا کام کر دے گا اللہ کہہ مجھے مائنس کر کے نہیں ہو سکتا ہاں یہ بولو اللہ تعالیٰ انشاءاللہ اس کے ترو کروا دے گا اللہ کی اختیار میں ہے یہ تو ایک سبب بنے گا خانی